السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نماز کے بعد فوراں اچھا سا اچھا ایک ہے گلاس پانی انہیں تو دو گلاس پانی پینا چاہیے تھوڑی دیر کے بعد فوراں ناشتہ کرنا چاہیے ایسے انسان کو تندرستی بہت اچھی رہتی اور پیسنے کی باز ہتی نہیں الرجی آتی نہیں کڈنیا ایک دم پاک ہتی اور لیور بھی اچھا ہتا کر لی جا اور دماغ کے نازک رگاں بھی اچھے ہتی آنکھوں گے روشنی بھی اچھی دیکھتی بہت کہ تو بہت سارے فیدے ہی کہ صبح کے نماز کے بعد پانی پی کر تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ کرنے سے اور پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آکے واکنگ کرو ایکسسس کرو جو بھی کرو لیکن آٹھ بجے کے اندر یا نو بجے کے اندر ترد ناشتہ کرنا چاہیے بہت سارے لوگوں کی یہ ایک عجیب سی بیماری ہے کہ گیارہ بجے کھائے بارہ بجے کھائے ایک بجے ناشتہ کریں یہ کیا ہے یہ بہت بڑی غلطی کر دیتی ہے کیونکہ رات بھر آپ کو خون سرکولیشن ہوتا رہتا دوران ہوتا رہتا جب اس کی گرمی آکے جہاں تک ہیٹ جہاں تک ہے وہاں تک ہی ہونا چاہیے چھے گھنٹے یا آٹھ گھٹیں کی نین کے بعد آکے انسان کو آکے وہاں کو یہ کوئی نارمل پوزیشن میں آنے کے بعد بی پی شوگر ہر چیز ایک نارمل پوزیشن میں آتا پھر وہاں آکے مشین آکے کو ایک حساب میں رہتی ہے وہ مشین کو آپ کو ہیٹ ہونے دین سکا خون میں خرابی آئین سکا الرجی پیدا کرین سکا گیاشٹک پیدا کرین سکا بیمار یا کوئی آنا نہیں کرتا تو صبح خطورت فوراً ایکسسس کے بعد ناشتہ کرنا چاہیے صبح کے نماز کو اٹھو صبح کے نماز کے بعد آپ کو دو گلاس پانی پیو واکنگ ایکسسس کرو تھوڑے دیر کے بعد پانی نہا لیو پانی نہا لیو پانی نہا لیو یہ پوراً آٹھ بجے کے اندر ہو جانا چاہیے سمجھے نہیں یہ کامہ لکھا لے کو آگے بڑھیں گے تو تندرستی کیا خیال رہیں گے لائف اچھی ہوتی دوستو یہ کرنا نہ کوئی لا پروہ کرتا راتہ میں زیادہ جگنے کا ٹائم کوئی برابر کھائیں سکا دل میں آئے سکا کھانے کا ناشتہ گیارہ بجے بارہ بجے کھانے کا آدھے پیر کا کھانا چار بجے کھانے کا رات پہ کھانا یہ سب کون سی حرکتیں کہاں کی حرکتیں یہ پورے نہ دین کے حرکتیں نہ دنیاں کی حرکتیں دو طرف کے حرکتیں بھی نہیں ہے یہ صریف شیطانی حرکتیں شیطان آدھے رات کو کھانا کھانا ٹائم توڑنے کے بعد صبح آڑے خیالان آڑے آدھتان آڑے چالان آڑے حرکتان کھانے کا یہ پورے شیطان کھانا جب سوک اٹھنے کے بعد انسان کو ایک 5 منٹ 10 منٹ تو بھی اپنی بستر کو سکون سی بیٹنا چاہیے اس کا دوران ہونے کا خون جو سرکولیشن ہوتا ہے خون وہ خون آکو ایک نارمل پہتے کیونکہ یہ مینڈ جو بھیجے کو آکو ایسا جو سوتے ہیں تو زیادہ چڑھتا نہیں ہے ایدھر لگو ہوتی رگا ایدھر لگو ہوتی ایدھر لگو ہوتا ایدھر لگو ہوتا زیادہ خون پہنچان ہوتا ایک دم بیٹنے کے بعد تھوڑے دنیاں کو سیر پھرتا تھوڑے دنیاں کو ہنکیاں پھر تھی تھوڑے دنیاں کو اکثر میں درد آیا تھا تھوڑے دنیاں کو عجیب سہتا اس لئے تھوڑی دیر سکون سے بیٹنے گے پورا خون باڑی میں سیر کے بھیجے تک پورا اچھا پھر رکھو آیا نیک بعد نارمل ہوئے تو بھیر آکو ٹوائلٹ کو جانا ہمام کے اندر بیتر خالات جانا آنا یہ آکو ایک نظام ہمام میں ہندر ایک گھج جاتی تو جب یہ خون کا ایسا پھوٹنا کیا کھنا مالبنی ایک دم دماغ اٹاک یعنی خون دماغ کو چڑھنے کا خون حدر بیت پہ کھڑ گیا تو دماغ کو صرف خریصے پھر کرکتی جنہیں ہمام میں گرکو مر گئی آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ ہمام میں گرکو مر گئی ہمام کے اندر جا کے بھی انتخال ہو گئے ہیں سمجھے نہیں یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ پوزیشن میں مر گئی ہیں ادنیا اللہ کے طرف سے جس کی نصیب بھی لکھا ہوا ہے ہمام کے اندر مرنے کا تو اسے کچھ بھی کر نہیں سکتے لیکن معمولی حساب سے کہ دنیا کی نظام سے ایسے بہت سارے لوگ آپ ہمام کے اندر آپ کو کیا سوک اٹھے سوک اٹھے سے فوراں اندر چلیانے کا بھی سیر پھرنے کا ایک دم بیغش ہو کی حالت ہو جانے کا بھی پڑھے نہیں کئی کو یہ دماغ کو سوک ہوتا ایسا لگ لے خطہ سیر نیتا ایسا لگ لے خطہ جب آپ کو کیا ہے تو خون اگر زیادہ سیر کو پہستا نہیں اس لیے سب سے پہلے آپ کو سوک اٹھنے کے بعد آپ کو ایک 5 منٹ بیٹھنا 5 منٹ بیٹھنے کے بعد آپ کو ہمام جا کھانے کے بعد مود ہو لے کو وضو کر لے کو باہر آنے نماز کو جاکا ایسا جب سر ہنگتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جب سزدے میں جاتے ہیں تو پورا خون آپ کو بھیجے گاتا جاتا آدمی ایک دم نارمل پوزیشن آیا تھا جب ہر نماز ایک 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 سیس کی طرح بھی ہے ایک عبادت بھی ہے ایک جنت کی آنکھوں کی تندک بھی ہے ایک جنت کی کنجی بھی ہے کتنی پیاری بہترین چیزیں ہمارے اسلامی دینی طریقے میں ہے اور قرآن کہ کتنی پیارے کتنی بہترین ایک موچھ ہیں کی سر کے ہیرےوں کے سر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گودوں میں نوازا ہے ہماری نصیب میں رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہوگی یہ سب چیزیں ہم کو ملکو اور دنیا بھی سبرتی آخریت بھی سبرتی ہے تو ایسے چیزوں کو چھوڑ دے کے اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے بنا لے کو پورے آڑیت کے رہے تیری شیطانی حرکتان کر لے اپنی زندگی کو ہاتھوں سے چھوڑے چھوڑ کیوں کرتے ہو کس وجہ سے کرتے ہو کس حالہ سے کرتے ہو کیا فائدہ ہے اس میں ایسے حرکتیں کرنے سے رنگ مار دالتے ہی تماکو کھا لیتے ہی بیڑی سکرٹان پھلیتے ہی لا پرواہ کر دیتے اپنی زندگی کیوں کرنا چاہیے کیا آواز سے کرنا چاہیے بسا ہے تو زندگی اب مرنے کے حساب ہوگا خود خوشی کا حساب ہوگا نہیں وہ زندگی زندی لاش پھر سکاچ ہوگئی وہ نہیں وہ زندگی اب بردہ میں کیا جماع ہے جو زندہ انسان جو شیطانی حرکت جو اپنے جسم میں لکا کو بسا لے کو اپنے مند میں اپنے دماغ میں دل میں بسا لے کو جو چلتے ہی یہ پورے ایک شیطانی حرکت اب زندگی کیا ہے اس کا نام بتاؤ تمہیں بتاؤ جنواران بھی تنیس جنواران جنواران کی حالت ہے پرندے پرندوں کی حالت انہوں ان کے طریقے اللہ کے حقوق کے حساب سے بربر کرٹھیں انسان آشرف المخلوق سب سے بڑا درجہ لینے کے باوجود آپ کو انسی بھی نابت در آپ ہم لوگاں کرتے اللہ آہ ہم آپ سب کو بھی ہدایت دینا اور ہم سب کو بھی آہ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے اللہ پاک اور صحیح راستے پر چلنا اور جانمان کا تندرستی کا بھی خیال کرنا ہے اور دین دنیا کا بھی سو سمجھنا ہے اور ہم لوگ انسان ہی انسانیت کے ناتھے اپنے سینے میں رفو سو سمجھکو قرآن اور حدیث میں چھاکتے ہوئے پانچ نمی نماز پڑھتے ہوئے سنیتے طریقے اپناتے ہوئے ایک دین کی زندگی اور امانداری دینداری اور سچی اچھی ایک ورڈ ایسی زندگی کو اور ہیروں کے طرح موٹھیوں کے طرح غزارہ کر کے تھنڈی زندگی اچھی کر کے اور اللہ کے پاس جب انتخال ہوتے ہیں تو اللہ کے پاس بھی انشاءاللہ اللہ چاہتے چھوٹے موٹے گونے معاف کرکے جنت الفریزوس میں مقام کر سکتا انشاءاللہ اللہ چاہتے ہم سو دعا کریں گے اکے دوستوں اکے جزاکم اللہ خید السلام علیکم رحمت اللہ